اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے چینل کو یہ سبسکرائب کر چکے ہیں یا نہیں انہوں نے ایمیل کیا ہے ان کو رپلائی کرنا ہے یا کیا کروں یا کیا نہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ سبسکرائبر ہیں یا نہیں سبسکرائبر کوئی بھی میرا بھائی اگر میں اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں تو میں ان کو ضرور اپلائی کرتا ہوں ایمیل میں ہو یا پھر کومنٹ میں ہو تو آپ سے بڑے عدب سے یہی گزارش ہوتی ہے براہ مہربانی آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اس بار آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اگر آپ کومنٹ کرتے ہیں تو کومنٹ سے پہلے اوکے لکھیں اس کے بعد اپنا کومنٹ لکھیں تاکہ آپ کے سبسکرائب ہونے کا مجھے بھی پتا چل جائے اور اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی محبت کی ضرورت ہے میں کیوں پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں کہ میں پروفیشنل یوٹیوبر پہلے ہی کام کر رہا ہوں نیا چینل ہے اس پہ کام کر رہا ہوں اور پہلے ایک پہ کام کر رہا تھا اس کو ہتم کیا ہے ابھی اس پہ کام کر رہا ہوں تو امید ہے آپ سپورٹ کریں گے آپ کی محبت ملے گی اور اس سے پہلے آپ نے بہت زیادہ پیار دیا بہت محبت دیا ان تمام بہنوں کا حسوسی طور پر شکر گزار ہوں جو چینل پر دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہیں کسی کا کومیٹ دیکھتے ہیں اور انہوں نے وہ کام کروایا ہے تو اس کو ریپلائی کر دیتے ہیں اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں میں ان کا حسوسی طور پر شکر گزار ہوں الحمدللہ جو کام میں نے شروع کیا ہے جو کام میں نے خود کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی ریکویسٹ کی ہے دوسروں سے بھی یہ کہا ہے کہ برائے مہربانی میرا ساتھ دیں اس کام میں جو میں کر رہا ہوں دوسروں کی رحمائی ہو جائے دوسرے بھی گائیڈ ہو جائیں آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے تو آپ کو بھی عجر ہے مجھے بھی عجر ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج کی ویڈیو میں کچھ فیملی ویزٹ ویزا پر سوال کیے گئے تھے اس کا جواب دوں گا اور ایک بھائی نے عمل منزلی ہے ان کا پروفیشن ہے وہ پاکستان میں ہیں تو ان کا سوال ہے کہ بھئی ہم سعودی رب آنا چاہتے ہیں تو ابھی کیسے آئیں کرونا کی وجہ سے میں پاکستان میں فسا ہوا ہوں اس کے علاوہ ایک سوال تھا ایک بہن نے سوال کیا تھا وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے ان کا فیملی ویزٹ ویزا تھا وہ فیملی ویزٹ ویزا پر یہاں آئی تھی اس کے بعد واپس پر اپنے ملک گئیں ہیں انڈیا میں اس کے بعد نہیں آسکیں کرونا کی وجہ سے تو ان کا سوال تھا کہ وہ کیسے واپس آسکتی ہیں انہیں پتا چلا تھا کہ انڈیا سے لوگ ویا دبائی آ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس کا بھی رپلائی کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ فیملی ویزٹ ویزا پر سوال ہیں ان کا رپلائی کروں گا تو براہ مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ایک بہنہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم فیملی ویزٹ ویزا پر سعودی عرب آئے تھے اس کے بعد انڈیا چلے گئے ابھی دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے براہ مہربانی کنفرم کر کے بتا دیں کہ ہم آ سکتے ہیں واپس یا پھر نہیں تو فیملی ویزٹ ویزا پر جو بھی فیملی تھی جن کا تعلق انڈیا سے تھا ساؤتھ انڈیا سے ان کا تعلق تھا جنہوں نے کومنٹ کیا تھا جن کا تعلق انڈیا سے تھا وہ فیملی ویزٹ ویزا پر یہاں تھے اور واپس چلے گئے اپنے ملک میں اور دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو وہ آیا دبائی یا وہ آیا بہرین وہ آ سکتے ہیں لیکن وہاں جب وہ ٹکٹ کرائیں گی تو وہاں ان کو دبائی میں چودہ دن سٹے کرنا پڑے گا چودہ دن سٹے کرنے کے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب میں انٹر ہو سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انٹری کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتی ہیں اگر وہ وایا دبائی آتی ہیں تو فورٹین ڈیز ان کو وہاں سٹے کرنا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سعودی عرب میں انٹر ہوں گی یعنی کہ آنے کا کوئی مسئلہ نہیں آ سکتی ہیں لیکن جو رول انہوں نے بتائیں وہ آپ کو فالو کرنے ہوں گے ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم اور اس کے علاوہ ایک بھائی ہے جن کا پروفیشن عامل منزلی کا ہے ان کا سوال تھا کہ میں چھوٹی ہتم ہو گئی ہے سعودی عرب سے واپس سعودی عرب واپس نہیں گیا تو ابھی کیا کرنا ہوگا بھائی یہ سوال میرے سے ایک اور بھائی نے کیا تھا جن کا پروفیشن سائی خاص کا تھا سائی خاص عامل منزلی جو پروفیشن ہے ان کا جو کفیل ہوتا ہے یعنی کہ یہ گھر کا ڈرائیور جو سائی خاص ہوتا ہے یا پھر عامل منزلی ہوتا ہے پروفیشن ان کا کفیل ہی ان کا سارا کام کرتا ہے تو آپ کفیل سے بات کریں کفیل آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ جو چھوٹی ہے وہ بڑھا دے گا آپ کا ویزے کی ڈیٹ بڑھ جائے گی آپ جب حالات نارمل ہوں گے ابھی بھی پاکستان سے تو لوگ آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی چھوٹی بلکل ہتم ہو چکی یہ آپ کے کفیل نے نہیں بڑھائی تھی کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ آپ کا کفیل آپ عامل منزلی پر ہیں یا کسی بھی اور پروفیشن پر ہیں تو آپ کا کفیل ابشر کے ذریعے آپ کی چھوٹی بڑھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کا تو پروفیشنی مسئلہ یہ الگ ہے تو آپ کفیل سے بات کریں وہ آپ کی چھوٹی بڑھا دے گا اس حساب سے آپ جب آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں ایسے بہت سے بھائی فسے ہوئے ہیں اس کا یہی سلوشن ہے کہ وہ کفیل سے رابطہ کریں ایک بھائی ہیں جن کا ہم تیب رانجا ہیں ان کا حصوصی طور پر شکر گزار ہوں انہوں نے کومنٹ کیا اپنے رہنمائی کی دوسرے بھائیوں کی اور انہوں نے جو کومنٹ کیا ہے کہ میرے بھائی نے فیملی ویزٹ ویزا جن کا پروفیشن عامل آئی دی کا تھا اس بات پر گھور کیجئے یہ بہت سے کومنٹ آتے ہیں وہی پروفیشن ہوتا ہے عامل آئی دی جن کا پروفیشن ہے ان کا فیملی ویزٹ ویزا ایشو ہو سکتا ہے یہ تیب بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کا فیملی ویزٹ ویزا ایشو ہوا تھا اور ان کے بھائی کے اقامہ پر ان کا پروفیشن عامل آئی دی کا تھا یعنی کہ عامل آئی دی پر ویزٹ ویزا ایشو ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور میرے سے گزارش کی گئی تھی کہ فیملی ویزٹ ویزا والے جب یہاں آتے ہیں تو ڈلیوری میں بعض اوقات ان کی وائف پریگنٹ ہوتی ہیں یا پھر یہاں آنے کے بعد پریگنٹ ہوتی ہیں تو اس میں ان کو پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ ابھی مسئلہ ہوا ہے پہلے جو میرے بھائی ویزٹ ویزا پر یہاں سعودی عرب میں مجود تھے اور کرونا کی وجہ سے ان کا ویزٹ ویزا حتم ہونے والا تھا بعد میں گورنمنٹ نے فیملی ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ کر دیا ہے تین تین ماہ کر کے تین چار دفعہ ایکسٹینڈ ہوئے ہیں ابھی بھی دسمبر کے لاسٹ تک فیملی ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کا ویزٹ ویزا جو تھا وہ ایک سال کا تھا لیکن سٹے ان کا دو سال ہو گیا ہے تو ایسے میں ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے یا پھر جن کا دو سال کا تھا انہیں بھی پریشانی ہوتی ہے اگر ان کی وائف پریگنٹ ہیں یا پھر کوئی ایسا ایمرجنسی مسئلہ بن گیا ہے تو انہیں انشورنس کلیم کرنی ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ اس بارے میں میں سرچ کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش ہے منڈے یا پھر سنڈے یا پھر منڈے تک انشاءاللہ میں آپ کو یہاں انشورنس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کونسی انشورنس کر سکتے ہیں یہاں آنے کے بعد اور جو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگی جو آپ اعتماد سے انشورنس کرتے ہیں میں آپ کو پھر بتا دوں وہ زیادہ تر جب آپ ہاسپیٹل میں جاتے ہیں وہاں ٹرائی کرنے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تو انشورنس ہوئی ہوئی ہے ایسے ایسے ہم نے آتے وقت کروائی تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہاں ان کو ایمیل فارورڈ کرنا ہوتا ہے بعد میں ان کی مرضیہ وہ ریپلائی کریں یا نہ کریں زیادہ تر یہ ایمرجنسی کیسز میں اپروو ہوتی ہے کلیم کر سکتے ہیں آپ اعتماد کی انشورنس لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہاں انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں سرچ کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل سے میں ہنڈر پرسنٹ انفرمیشن لے کے آپ کو اگاہ کروں گا جب فیملی ویزٹ ویزا پر آپ پریگرنٹ ہوتی ہیں یا پھر آپ کی وائف پریگرنٹ ہیں تو اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں اس کے علاج میں کیونکہ اس کا علاج بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے آپریشن کے علاوہ اس کی جو میڈیسن ہیں وہ الگ سے آپ کو لینی ہے جو ڈرپ وغیرہ لگتی ہے جو انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں وہ الگ سے آپ کو کرنے ہیں تو اس میں بہت زیادہ حرجات ہوتے ہیں ایک عام آدمی جو جاب کر رہا ہے دو ہزار پے پچیس سو پے اٹھارہ سو پے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے کرے یہاں علاج کرے یا پاکستان فارورڈ کرے یا انڈیا فارورڈ کرے جہاں سے بھی اس کا تعلق ہے یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے تو میں انشاءاللہ اس پر سرچ کر رہا ہوں بہت جلد اس پر ویڈیو بناوں گا آپ کو اگاہ کروں گا کہ آپ کس طرح انشورنس بنوائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک بار ہی آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ کا ایک سال کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا میں انشاءاللہ جو بھی ڈیٹیل سے جو مجھے انفرمیشن ملے گی آپ کو اگاہ کر دوں گا اس کی ویڈیو بہت ہی مہتصر ویڈیو ہے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہی آپ سے ریکویسٹ ہے شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سب پردیسی بھائیوں کو بہنوں کو اور جو پردیس میں سعودی عرب میں نہیں ہیں سعودی عرب سے باہر ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ حافظ